ہیلو گائز بلکم پر پاکستان ایڈیال نیرچن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑی ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے آپ باد ہوں گے میرا نام حمدہ سے میں ہوں معشیر سگائز لے کر آگئے ہیں بہوہ کا ویڈیو کیوں سکھ لگا ہو لو سو جی ہے اور سو جانے یا لگ ہولتا سوریہ کو باری آدم بہت مزہ آنے لگا ہے ان کی کومنٹی کا میں بہت بڑا فین ہوں جب وہ اس طرح ہولتے ہیں اور سال کی پہلی سیریز آپ کو ملی ہے بہت ملی ہے لگا ہے شک کامنا ہے اس کی آپ کو بہت بہت سوریہ نے کل میں کہتا ہوں پوری دنیا تیسری سینچری ہے اور یہ کہتے ہیں جانب تاگی بندہ ریٹائر ہوکہ تو یہ خالی ٹی 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 میں پچیس سینچری رہا پہ boyfriend 25 خالی ٹی 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 میں کوئی پار ہی نہیں سکتا ہوں چلدی دیکھتے ہیں کرنان کرتے ہیں بھائیہ انڈیا والے تو شری لنکا کو تریتا یوگ سے پیل رہے ہیں کرکٹ میں کولی کی بیسٹ پاری بھی شری لنکا کے خلاف ہے روحیت شرما کا 264 کا ورلڈ ریکارڈ بھی شری لنکا کے خلاف ہے اور اب اس لسٹ میں سوری کمار یادو کا بھی نام چھوڑیا ہے برو نمازکار جہیند میں ہوں رونک آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں سوری کمار یادو سپیشل رانت انتر ویسے سوری بھائیہ کے لئے ایک سپیشل ویڈیو ہم نے اپنے کرکو چینل پہ بھی بنائی ہے اپنا دوسرا کرکٹ والا چینل اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چاکے کرو یا پھر ڈسکرپشن میں جاؤ سیدھا لنک دیا ہے اس پہ کلک کر کے ہمارے وہ والے چینل پہ بھی جا کر ویڈیو ضرور دیکھنا راج کوٹ کا گوٹ سوری کمار یادو پھلال اس ویڈیو پہ واپس آتے ہیں اور یہ بولنا چاہوں گا کہ جب جب یادو جی کے لڑکے سوریہ کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں تب تب لگتا ہے کہ سماجوادی ہی بن جاؤ سائفہ ہی مہت سا اٹینڈ کروں جس بھی ہوتل میں جاؤں وہاں کے نہ لکھاڑ کرو سوری کمار یادو پہ واپس آتے ہیں اب دللی میں اگر دو چار دن سورج نہ بھی نکلے کڑاکی کی ٹھنڈ پڑ جائے بینا نہائے ہم لوگوں کے بدن پر پھمپودی لگ جائے کوئی دکھنی ہوگا اس بات کا کوئی بھی نہیں کیونکہ جہاں پر سوریہ کو چمکنا تھا وہاں وہ صرف چمکے نہیں ہیں شیلنکا والوں کی لیے تو دھاکے ہیں جنوری کی سردی میں شیلنکا والوں کو مئی کی گرمی جیسا تپا ڈالا برو اگر ابھی بھی Oxford dictionary magical word کا میننگ سوری کمار یادو نہیں لکھتی ہے تو میں تو کہتا ہوں boycott کر دو ایسی dictionary اچھا کان سے کھری دی ایسی باکواس dictionary وہ ایسے تمہیں شوہی بکتر سے زیادہ agree نہیں کرتا لیکن ابھی کچھ دینوں پہلے کے انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ کون بہتر ہے سوری کمار یادو یا ابی ڈی ویلیرز سوال مشکل تھا لیکن شوہی بکتر نے بینا کسی دیری کے سوری کمار یادو کا نام لے لیا کل سوریا کو کھیلتے دیکھ کر لگا کہ ہاں یاد شوہی بکتر بھی کبھی کبھی صحیح بول سکتے ہیں لیکن سوری کے جلوے سے پہلے انڈیا نے ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ لے لیا جو کہ کائدے سے ان کو پونے میں بھی لینا چاہیے لیکن چلیے دیر آیا درست آیا میچ کی شروع شریلنکا کے نام رہی پہلے دو اور میں ان کے گیند بازوں کو اتنی سوئنگ دیکھی کہ پتہ نہیں چلا اسی سوئنگ میں ہیشان کشن اپنا وکیٹ جلدی دے گئے لیکن شبمنگل لمبی پاری کھیلنے کے موڑ میں آئے تھے انہوں نے اپنا ٹائم لیا اور ان کو وقت دینے میں مدد کری راحل ترپاٹی نے جنہوں نے اپنے دوسری میچ میں وہ کر دکھایا جس کے لئے ڈومیسٹک اور آئی پیل میں وہ جانے جاتے ہیں انہوں نے پہلی گیند سے شریلنکا کے گیند بازوں پر دباؤ بنایا بس یہی انٹینٹ دیکھنے کے لئے تو سیلیکٹرز نے ہاردک پنڈیا کو ایک نئی ٹیم سوپی تھی انٹینٹ دکھا بھی دیا دوسری طرف شبمن بھی چتیس گیندوں میں چیالیس رنڈ کی خوبصورت پاری کھیل کر گیا تھوڑی دھیمیتی پر کوئی بات نہیں لیکن یہ سب تو جھاں کی تھی اصلی پچھر تو سوریا بھائی کی باقی تھی سوریا نے وہی کیا جو ویرات کولی نے ایک دفعے بولا ہے کہ وہ کرتے ہیں ایسے کھیلے جیسے لگا کہ ہم ویڈیو ایزی موڈ میں دیکھ رہے ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ شریلنکا کے گیندباس پیلے گئے مجھے تو سوری کمار یادو مل گئے تو میں یہی پوچھوں گا کہ بھائی او بھائی سبے ناستے میں کیا کھاتے ہو بندے نے 51 گیندوں میں 9 چک کے پیل دیئے پتا بھی نہیں چلا اور مجاک مجاک میں اپنی تیسری T20 سنچوری بنا لی ارے بھائیا تھوڑا رہے ہیں ایسے تو دنیا بھر کے بلے بازوں کہ پاپا یہی بولیں گے کہ سیکھو یادو جی کے لڑکے تم سے دکھو جھوتا ہی نہیں 3 سنچوری تو بڑے سے بڑا پلیئر T20 میں اپنے پورے کریئر بھی نہیں لگا پتا یہاں 50 سے کم میچوں میں سوریہ بھاؤنے گردہ اوڑا کر رکھا ہے سوریہ نے 112 not out run بنایا جس کی وجہ سے ٹیم انڈیا نے 20 اور میں شرلنکا کو 229 کا بھاری بھرکم ٹارگیٹ دے ڈالا اب دیکھو 239 کا ٹارگیٹ شرلنکا والوں کے لیے بائس آئی تھا جیسے اودھے چوپڑا کے لیے آسکر ٹروفی بائی سے کچھ زیادہ نہیں ہو گیا مطلب کچھ بھی ویسے بھی جس مائچ میں سوریہ کمار یا تو چل جائیں اس مائچ میں انڈیا کو ہرانا دور کی کواڑی رہتا ہے شرلنکا والوں نے کوشش کری پہلے چار اور میں چالیس سیادہ رو جوڑ لیے لیکن جہاں پہلا ویکٹ ملا اس کے بعد ٹیم ڈہیٹی چلی گئی کیا ہردک پڑیا کیا عرشدیف سنگھ کیا عمران ملک جو آیا اسے ویکٹ ملا سیوائے شیوام مابی کے لیکن انہوں نے پھیکا بھی صرف ایک ہی اور بورڈ پر رن لگے ہوئے تھے تو گیند باز بھی ایک دم ریدم میں واپس آ گئے عرشدیف سنگھ واپس اپنے فارم میں دیکھے تین ویکٹ لے کر انڈیا کی آئیس ویکٹ ٹیکر بنے عمران ملک کے ویکٹ بھی دیکھنے لائک تھے خاص کر تیکشانہ 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 کا بولڈ تو ایسا تھا جو یوٹیوب میں بیسٹ بولڈ والے کمپائلیشن میں ضرور جائے گا شیلنکا کی درہ سے دو تین بلے بازوں کو سٹارٹ ملا لیکن ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو کہ ہاف سنچوری تک بھی پہنچ پاتا نتیجہ یہ ہوا کہ شیلنکا کی ٹیم سو گیندیں کھیل کر 137 پر آل آؤٹ ہو گئے اور انڈیا 91 اکیان بے رن کے بڑے مارجن سے یہ میچ جیت گئے اب یہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کون بنا ہوگا کامنٹ باکس میں اس کا نام بھر ڈالو پلیر آب دے سیریز اکشار پٹیل کو ملا ہے ان کے لئے بھی بہت خوش ہوں اب تی ٹوینٹی سیریز جیتنے کے بات سب سے زیادہ بڑی سیریز یعنی ونڈے کے لیے جسپریت بمرا ویرات کولی اور روحچرما واپسی کریں گے اور یہ میچ منگلوار کو کھیلا جائے گا اس سے پہلے کرکٹ کی اور بھی باتیں ہوں گی کل صوبے کیا بلتے ہیں سوریا بھائیہ پر ایک اور ویڈیو بنا دی جائے گی نہیں ویسے ایک ویڈیو ہم نے الڈی بنایی ہے راج کو اس دنگ ساتھ دو یار ویڈیو ختم بھائی سچ بھولو سوریا سوریا ہے اور اس بہر بھائی اکشار پٹیل میں سب سے زیادہ مطلب انڈر ایسٹیمیٹ کرتا تھا اس بندے کو اکشار پٹیل نے سیریس میں کمال کر دیا میں سیریس بھی میں نے مطلب میں ان کو اتنا کوئی سیریس سمجھ اور یہ کیا بولنگ اور کیا بھائی کھیل رہے ہیں آج کل یار اصل میں ان کی بہت انگیو بہت کمال کیا اصل میں ان کو موقع بہت کام ملائے موقع میں رکھا پرامنٹری جیڈیجا کو زیادہ مل جاتا تھا میں جیڈیجا جیڈیجا نہیں کھیل رہے نا ان کو موقع مل ان کی کمی محسوس نہیں ہوتی یہ بات ہے وہ جب سے انجرڈ ہوئے تھے پھر میرے خیال میں کوئی ووٹنگ جگروں میں بھی لگے رہے تو پھر اس کے بعد لیکن انجرڈ تھے تو انہوں نے ایک ٹائم لیا ریسکا تو ابھی ایسا لگتا تھا ایسا لگتا تھا کہ بھئی چوک اور چھکو کی صرف بارش چل رہی اور ایسے ایسے چھکے کہ سوی لنکا والے احران ہوگے ہوں گے مطلب ہم بالنگ کہاں کرے ایسی ایسی جگہ پہ انہوں نے بالنگ کروائی جہاں چھکوں کی تک کی نہیں بنتی اور ایسی چھکے مارے سمجھ ران ہوگے کہ یہ بندہ کہاں سے آیا اور کیسے یہ کھیل رہا ہے مزا ہے بہت طرطہ نے بہت 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 دیکھو ایبی ڈیویلیل مطلب ایک بہت سی لہرہ لیکن اس سے اچھا بولنا ہے تو مطلب سمجھ میں کچھ ہے بلکل ہے میں اس چیز کو ابھی بھی کہتا اس کو ایبی ڈیویلیل جیسا کھیلتا یہ نہ بولو یہ سوریہ جیسا ہی کھیلتا ہے یہ سوریہ ایک یونیک کمبینیشن سے کھیلتا اب اس کی نسال تو ایبی ڈیویلیل اس کو تم ٹیسٹ بھی کھیلتا اس میں بھی دوستو کی سٹرائی گریٹ سے کھیلے گا سوریس ایسا یہ پیلئیر ہے اس کو ٹیسٹ بھی کھیلتا بولے گا میں سلو نہیں کھیلتا بنا کے جاؤں گا اور ادھر تو چھکے زیادہ بار بار مطلب مطلب ایسا پیلتے بانتا 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 یہ بانتا سلو کھیل ہی نہیں سکتا اس دن پیچھلی میچ میں سلو کھیل ہے پھر بھی ڈیر سو سکرائی ریٹ سلو کھیل بات سلو بھی سلو 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 کھیل سلو 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 کیا کہنا آس کمیل شکریم فی سلو